بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا وہ بارودی سرنگ پھٹ چکی ہے جو پاکستان کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اور اداروں کی جو اساس ہے اور اداروں کی جو بنیاد ہے اس کے لیے زہرے قاتل ثابت ہونے جا رہی ہے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال پر اب تک کا سب سے بڑا وار کر دیا گیا ہے کیونکہ کل کے بعد یہ مکمل طور پر تیار بیٹھے تھے لیکن آج جب چیف جسٹس نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا چیف جسٹس نے پریشر لینے سے انکار کیا چیف جسٹس نے کہا کہ میں ڈکٹیشنز نہیں لوں گا میں پولٹیکل پریشر یا نیارٹیو کا جو ایک پریشر ہوتا ہے یا پھر ٹویٹر پر چلائے گئے کچھ پیڈ ٹرینڈز جو کہ ایک بگڑی امیرزادی کے کہنے پر اس کی ایمہ پر انتہائی غلیظ قسم کے ٹرینڈز بھی چلائے جاتے ہیں میں ان ٹرینڈز کی وجہ سے بھی نہ تو بینچ فارمیشن میں کوئی کسی کی بات سنوں گا نہ ہی کچھ ایسے معاملات ہوں گے اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اٹونی جنرل نے جب یہ جو توہینی عدالت کی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے اس پر نئے اٹونی جنرل نے آتے ساتھ پچھلے نے تو استیفہ دے دیا اور پتہ نہیں کیوں استیفہ دیا کیونکہ ایک انتہائی غیر آئینی اقدام کی ابھی جا کے آپ نے اسے ڈیفنڈ کرنا ہے اس کا دفاع کرنا ہے تو اٹونی جنرل نے آتے ساتھ آج عدالت کے اندر کہہ دیا نا کہ بھئی آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ تھری ٹو کا ڈی سیئن تھا یا تھری فور کا ڈی سیئن تھا یہ ڈی سیئن تھا بھی کہ نہیں یہ ریجیکٹ تو نہیں ہو گیا اگر یہ ڈی سیئن ہی نہیں تھا تو پھر توہینی عدالت کس چیز کی جب عدالتی حکم ہی نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ نہیں ہے آپ اس بات کو بھی چھوڑ دیں اب صرف اور صرف ایک معاملہ ہے جس پہ بات کرنی ہے چھوڑے نوے دن کے انتخابات کو ان سب کو صرف یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کیا وہ انتخابات کو ملتوی کر سکتا ہے یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو کہتا تھا ہم تو ڈیٹ دے ہی نہیں سکتے صدر سے ڈیٹ لیں گورنر سے ڈیٹ لیں ہم کیسے دیں ڈیٹ اور جب انہیں ڈیٹ دینی پڑ گئی جب ڈیٹ جو ہے وہ نظام اور طاقتوروں کے اس کے مطابق ہو گئی کہ جب آپ نے وہ کرنا تھا جو وہ چاہتے تھے تب آپ نے ڈیٹ بھی دے دی مطلب اپنی مرضی کا قانون اپنی مرضی کا آئین اپنے مرضی کے رولز اپنے مرضی کے الیکشن ایکٹ کی اپنی قسم کی تشریح اب یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر چیف جسٹس نے ایک بڑی عام بات کی ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سر پکڑ کے بیٹھ کے ہیں کیونکہ جسٹس جمال مندو خیل نے بھی کہہ دیا کہ بینچ کے معاملات اور جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے خیر میں سمجھتا ہوں یہ اندرونی معاملہ تھا تو اس پہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی ریزنبل قسم کی بات کی ہے اور شاہ محمود قریشی نے از خود نوٹس پر سپریم کورٹ کے دو ججز کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا بہترین امداز میں اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ججز کو اپنی رائے اور نوٹس جو ہیں وہ پبلک نہیں کرنے چاہیے تھے اس سے ادارے کی کوئی بھلائی نہیں ہوئی اس سے اگر اجتناب کیا جاتا تو بہتر تھا اور میں کل سے یہ بات چیخ رہا ہوں کہ اپنا جو گند ہے اسے پبلک کے اندر تو نہیں لاتے اپنے آپسی اختلافات کبھی بھی آپ گھر کے معاملات سڑک پر بیٹھ کے تو نہیں ڈسکس کرتے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں جب وہ خود بولتے ہیں تو دلائل ٹھوس نہیں رہتے یعنی ججز کا فیصلہ بولنا چاہیے ججز کے کومنٹس جو ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور رانہ سناولہ کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے منصوبے ناکام ہو گئے اور انہوں نے اور بھی باتیں کی اچھا سپریم کورٹ میں تین ایسے سوال الیکشن کمیشن سے پوچھے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس نے پوچھے ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو برے طریقے سے پسا دی میں آتا ہوں کہ چیف جسٹس پر اب تک کا جو سب سے بڑا وار کیوں ہے لیکن پہلے سمجھیں کہ یہ وار ہو کیوں رہا ہے نمبر ون کوسٹن جو الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس شیڈیول تبدیل کرنے کا اختیار ہے اس چیز کا جواب نے نمبر ٹو کیا اتنے لمبے عرصے کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یعنی پانچ مہینے کا آپ نے ڈیلے ڈال دیا اس کے ساتھ ہی ساتھ تیسرا بڑا اہم ترین سوال یہ ہے کہ نگران حکومت کی پھر کیا آئینی حیثیت ہوگی کیا اگر الیکشن ملتوی ہوں گے تو پھر نگران حکومت اس کے ساتھ چلے گی پچھلی حکومتیں بہال ہوں گی نگران حکومت نوے دن سے زائد کیسے چل سکتی ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ امرجنسی لگا کر ہی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جا سکتے ہیں اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں فریق بننا چاہتی ہیں پی ڈی ایم والے چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی ہم پہلے معاملات کو دیکھ لیں رول آف لار جمہوریت ایک ہی سکے کے دوروخ ہیں پہلے ہم نے الیکشن کمیشن کے دارہ اختیار کا جائزہ لینا ہے اس کے بعد ہم آپ کی درخواستوں کو بھی دیکھ لیں گے سب بن جائیں فریق اور اس میں جو ایمپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایمپورٹنٹ بات کیا اچھا ایک اور جسٹس منیب نے ریمارکس دی ہے کہ آئین کے تحت فوج کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کے دوران فوج جو ہے وہ ڈیوٹی کرے اور جسٹس اجاز نے ریمارکس دی ہے کہ لیپٹوپ سکیم کے لیے دس عرب نکل سکتے ہیں تو الیکشن کے لیے کیوں نہیں اب یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ریمارک ہے الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہے اور ایسی چیزوں کے لیے جسٹس منیب نے کہا کہ فوج کیسے سیکیورٹی سے انکار کر سکتی ہے فوج کا کوئی کام ہے فوج کو تو آئین کے اندر جو منڈٹ دیا ہے انہوں نے تو جہاں جہاں بلایا جائے گا انہوں نے جانا ہے اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ کل صبح گساڑے گیارہ بجے تک یہ اب سمات ملتوی ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کا وزیراعظم پارلیمنٹ میں جاتا ہے میں پچھلے وی لاغ میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین نے اداروں میں پاور کی تقسیم کی ریڈ لائن لگائی ہے مگر آج آئین کا مزاک اڑایا جا رہا ہے تاریخ سے ہم نے واقعات سے سبق نہیں سیکھا آئین کا سنگین مزاک اڑ رہا ہے آئین میں موجود موجودہ مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں وہی بات میں نے پچھلے وی لاغ میں بھی دور آئی تھی لیکن یہ چیز آپ کے سامنے ایک بیک ڈراؤپ کے لئے شواز شریف کی یہ سٹیٹمنٹ دول الفاظ جو ہے دو جملے یہ رکھنا ضروری تھا اب ذرا مریم نواز کی سٹیٹمنٹ سنے یہ ایک کھلم کھلا بدماشی ہے ایک کھلم کھلا منمانی ہے اور یہ اپنی مرضی کے قانون اور اپنی مرضی کے آئین بنانے کے حوالے سے میں پہلے بڑی دفعہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ آپ چیف جسٹس مریم نواز کی سربرائی میں ایک بینچ بنائیں اس میں جسٹس رانہ سناؤلہ جسٹس مریم اورنگزیب جسٹس ہنا پرویز بٹ اور جسٹس سلیم صافی یہ پانچ رکنی ایک لارجر بینچ بنائیں آپ اور اس پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ دے دیں اور پھر اس کے اندر جو فیصلہ عمران خان کو ختم کریں مریم کو تا حیات پاکستان کا وزیر آزم بنا دیں اور باقی سب کی سیاست پر پابندی لگا دیں تب جا کے مریم نواز خوش ہوں گی اس کے علاوہ وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے اس ملک کو پائنیپل ریپبلک بنانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز نے ایک نیا ٹویٹ کیا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ چار تین کو تین دو میں کیوں بدلا گیا یعنی اب یہ چیف جسٹس پر الزام ہے کل انہوں نے چیف جسٹس پر بنچ فکسنگ کا الزام لگا ہے آئیے کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ نہ الیکشن میں جانے سے پہلے کہ چار تین کو تین دو میں کیوں بدلا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھا اور اس میں کون کون شامل تھا یعنی اس کے اوبجیکٹیوز کیا تھے اور کون کون اس میں ملوث تھا یعنی اسے پوری سازش کا رنگ دے رہی ہیں کیا اس اہم ترین نقطے کا یہاتہ کیے بغیر زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو کالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہوگا یعنی کہہ رہی ہیں کیسے کیسے ہو سکتا ہے یعنی سپریم کورٹ زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو کالین کے نیچے چھپا کر فیصلے قبول کروا رہی ہے ہرگز نہیں absolutely not جو ہے اس کی اردو ہرگز نہیں جو ہے وہ مریم نواز نے آج کا ہے اب ان کا absolutely not آپ کو بھی پتا ہے کتنا important ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن اب ناظرین کرام یہاں پہ کچھ اور نکات بھی بڑے important ہیں کیونکہ اب chief justice of پاکستان آپ دیکھیں کہ جو کل ستائی صفات کا فیصلہ ہے اس میں آئی بات کہ ایک base بنائی جا رہی تھی کہ chief justice کا جو one man show ہے اس سے پہلے بھی ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جب یہ معاملہ ہوا تو وہ جو اختلافی نوٹ تھا ایک جاج صاحب کا وہ اختلافی نوٹ فاروق اچنائک کے پاس پہلے پہنچ گیا اور فاروق اچنائک سے chief justice تو جب فیصلہ آنا تھا تو اس وقت ساتھ آنا تھا یہ نوٹ یہ فیصلے کے اندر اختلافی نوٹ لگنا تھا یہ آپ کے پاس پہنچ کیسے گیا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی important ہو سکتی ہے اس ایک نکتے کی بھی جب یہ از خود notice تھا انتخابات کا تو چلیں توہینی عدالت کی کاروائی چل بری ہے اور chief justice بڑے واضح ہیں بڑے clear ہیں وہ کسی بھی قسم کا pressure نہیں لے رہے کوئی full court کوئی اپنی chief justice کو dictations جو دی جا رہی ہیں یہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی جتھا آکے وزیراعظم کو کہے کہ ہماری مرضی کی قابی نہ لگاؤ اور ہم جو کہیں اس طرح کی cabinet جو ہے وہ لگائی جائے اور وہیں دوسری جانب کوئی کہے chief of the army staff کو کہ ہماری مرضی کے core commander لگاؤ یہ والا core commander ادھر کر تو ایسا نہیں ہوتا یہ بہت delicate matters ہوتے ہیں جس کا جو اختیار ہے وزیراعظم کے وزارتوں کی بندر بانٹ پہ مجھے بھی اعتراض ہو سکتا لیکن میں اس certain چیز کے اوپر کہ chief executive جو ہے اس کا اختیار اپنی جگہ اسی طرح chief justice کا اپنا اختیار ہے آپ اس پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے پھر آپ کل کو پرائم منسٹر پہ کہیں گے کہ وہ جی اپنی مرضی کی fixing کر رہے ہیں آپ پھر باقی اداروں کے سربراہوں کو کہیں گے وہ اپنی مرضی سے transfer پوسٹنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی fixing ہو رہی ہے match fixing ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہوتا یہ جو روش ہے یہ مریم نواز نے اب کیا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے اندر مریم نواز نے اس وقت جو کاروائی ڈال دیا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا چھکا لگا ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سیاسی جنگ کے بجائے اداروں سے جنگ پر اختفاہ کیا ہے اور عمران خان سے تو جنگ لڑنی پا رہے تو اداروں سے جو جنگ ہے وہ ہمیشہ بہت سے لوگوں کے لیے بیک فائر بھی کر جاتی ہے بہت سے لوگ کے گلے کی ہڈی بھی بن جاتی ہے اب وفاقی حکومت نے بہت بڑا اقدام کیا ہے انہوں نے چیز جسٹریس آف پاکستان کے از خود نوٹس اختیار پر قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے از خود نوٹس کے اختیار استعمال کے لیے نیا قانونی طریقہ ایکار بنایا جائے گا وفاقی کابینہ آج منظوری دے گی جس کے بعد یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وفاقی حکومت نے عدالتی اصلاحات کے لیے فوری قانون سازی کا فیصلہ کر لیا قانون سازی کریں اصلاحات اچھی ہوتی ہیں لیکن جب آپ کی اصلاحات کی ٹائمنگ اتنی متنازہ ہو جائے کہ وہ بلیک میلنگ ہو وہ اصلاحات نہ ہو پھر وہ بہت سے سوالیاں نشان کھڑے کر دیتی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ بل میں از خود نوٹس کے خلاف اپیل کے حق سے متعلق قانون سازی کی جائے گی مجوزہ بل کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس کا اختیار تنہا استعمال نہیں کر سکیں گے یعنی وہ اپنی مرضی سے از خود نہیں لے سکیں گے از خود نوٹس لینے کا اختیار فل کورٹ کو دینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری فل کورٹ جو ہے وہ یہ معاملہ کرے گی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے بینچ تشکیل دینے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر بھی خور کیا جا رہا ہے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جو بینچ تشکیل کر سکتے ہیں اس طریقہ کار کو بھی چینج کر دیا جائے اور یہ صرف چیف جسٹس کا اختیار نہ رہے یہ ظاہری بات ہے پھر فل کورٹ بتائے گا یہ ویسے عجیب سی چیز ہو جائے گی فل کورٹ کے اندر پھر دھڑے بندی ہو جائے گی پھر گروپنگ ہو جائے گی پھر وہی بات ہو جائے گی میں آپ کو بتاتا ہوں پچیس ججز ہیں ان میں سے جی پندرہ ایک طرف ہیں دس سے ایک طرف ہیں وہ پندرہ ہی تو پھر وان مین شوئی ہو گیا وہ ایک گروپ بن جائے گا گروپنگ بنے گی پھر وہ اپنی مرضی کے ایک بینچ ایسے نہیں ہوتا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کسی وجہ سے بنتا ہے چیف جسٹس قاضی فائزی سر نے بھی بننا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اکتوبر میں تو انہوں نہیں ہونے اس لئے تو انتقابات کی ڈیٹ بھی دی گئی یا صدر بھی نہیں ہوں گے چیف جسٹس بھی موجودہ نہیں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ظاہری باتیں اس طرح سے نہیں ہوتی اس سوالے سے بھی فاقی کابینہ کا اجلاس فوری طور پر منقد کیا جارہا ہے جس میں ان مجووزہ قوانین کی منظوری لی جائے گی اور پھر آج ہی اسے قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے اور یہ چیف جسٹس کے اوپر اور عدالتی اختیارات کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر اب تک کا سب سے بڑا بار ہے کیا عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے میں تمہتا ہوں ہر محکمے کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آپ کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آپ کی بیروکرٹک اسٹیبلشمنٹ سب جواب دے ہونے چاہیے ہر چیز ہونی چاہیے کوئی بھی قانون سے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے سب جواب دے بھی ہوتے ہیں سب کے ہر محکمے کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے لیکن جب اصلاحات بلیک میلنگ کا روخ اختیار کر جائیں کہ وہاں پہ ہمارا کیس چل ہے ادھر ہم آپ کو اس طرح سے بلیک میل کریں گے ادھر ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے فلان کر دیں گے دھمکان کر دیں گے تو یہ چیزیں بہت سے کوسٹن مارکس ریز کرتی ہیں بہت سے سوالیاں نشان کھڑے کرتی ہیں اور ان سے پھر باضی ہو جاتا ہے کہ اس وقت کھلی جنگ اس کا آغاز کر دیا گیا اس کے اندر اب کردار پاکستان تریکی انصاف بہت زیادہ پلے کر سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ وکلا جو ہیں وکلا کی ایک پوری تحریک جو ہے وہ اندر ہی اندر اس وقت پک رہی ہے لاوہ جو ہے وہ جس ابل رہا ہے وہ جس ٹرائم پھٹ گیا تو پھر ان سے نہیں سنبھالا جائے گا دوہزار ساتھ جو ہے وہ انہیں یاد ہونا چاہیے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکیمان پاکستان زندہ بات